اللہ نے فرمایا کہ عذاب نہ بھیجنے کی دو وجہ ہیں برنہ تو مانگ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھر پر سائیں لیکن ہم جو عذاب نہیں بھیج رہے ہیں ایک وجہ تو آپ کا وہاں کیام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود ہیں تو پھر ہم ان پر عذاب کیسے فرمائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں تو جو معافی مانگتا ہے اس پر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے عذاب تو اس وقت آتا ہے کہ جب قوم انتہا پہ پہنچ جاتی ہے اڑ جاتی ہے زد میں آکے تکبر میں آکے وہ اپنے یعنی اس فیلِ بد کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جب انتہا ہو جاتی ہے یعنی فصل پک جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آگے کار دیں لیکن اگر کافر بھی ہے مشرق بھی ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے جب تک وہ معافی مانگتا ہے گڑ گڑاتا ہے روتا ہے اللہ محلت دیتے ہیں جب انتہا ہو جائے آپ دیکھیں نا کہ قوم لود کا کتنے اے افعاد تھے وہ ایک دن سے تو نہیں کر رہے تھے مددوں سے کر دے تھے نعوذ باللہ سبحانہ سب سے برا آئیون میں لیواتت تھا یعنی مردوں کا لڑکوں سے بدفیٹی کرنا اور اسی طرح لڑکوں کا از لنانے کپڑے پہننا اور اسی انداز میں مکم سگار کرنا اسی انداز میں چلنا انداز نخرہ انداز دکھدانا اللہ نے قوم انہوں کو ہزار ساتھ تک محلت دی اللہ نے قوم و فرآن کو سیکھون ساتھ تک محلت دی عذاب نہیں آیا لیکن جب انتہا ہو گئی تو پھر اللہ کی پکڑا گئی اس لیے کوشش کیا کریں اللہ پاک توفیق دے کہ اگر غلطی ہو جائے ہم انسان ہیں وہی کون سا بندہ ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہو ہم سے غلطیاں ایک اور ہی کروڑوں ہوتی ہیں لیکن جو مومن ہے اس کو جائن نہیں آتا وہ فوراں توفہ کرتا اچھا اور خدا کی شانے توفہ کرنے والے اللہ کو صرف پسند نہیں محبوب ہے اللہ کے ان اللہ یحب التوابین اللہ کسرن سے توفہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اچھا کسرن سے توفہ کرنے والے کیا بہنے کسرن سے گناہ کرنے والے گناہ نہیں کریں گے توفہ کیوں کریں گے اس کا گرم بھی دیکھو اور اپنا شرم بھی دیکھو کہ وہ تو گناہ کرنے پر بھی توفہ کرو تو محبوب بڑھنے کے لیے اللہ فرمہ ان اللہ یحب التوابین تو اس لیے ہمیشہ توبہ کیا کرو چلتے بیٹھے اٹھتے کس وقت خدا جانے سانس کی دوری جوٹ جائے کس وقت خدا جانے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں تو غفلت نہ کیا کریں مولا تو کافروں کو بھی مولت دے دیتا ہے کتابہ کریں جب اور جی لیں اس لیے فرمائے کہ وہ تواب بھی کرتے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے افرانکا 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 لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پر کیسے عذاب دیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ قَالَ اِبْنِ عَبَّاسِ انْ کَانَ فِيهِمْ اَمَانَانِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ وَالْاِسْتَغْفَارُ فَضْحَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ وَبَّقِيَ الْاِسْتَغْفَارُ حضرت ابن عباس فرماتے تھے اس امت کے لئے دو امانیں تھی ایک امان تو وہ حمد مصطفیٰ کا وجود مبارک تھا کہ جب تک ہے تو عذاب کیسے آئے اور دوسری امان کیا ہے استغفار کہ جب تک اب ہم مگتے رہیں گے میں عذاب نہیں کروں گا حضرت ابن عباس فرماتے تھے بھی ایک امان تو چلی گئی ہے اب باقی صرف استغفار ہے حضرت ابن عباس فرماتے تھے اللہ نے کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجا ان کے انبیاء جب تک موجود تھے پہلے انبیاء کو نکالا پھر عذاب پھیجا ان کی قوم پر بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ نے مکہ میں بھی ایمان کی دولت سے مالابار کر دیا اسلام علیاء وہ استغفار بھی کرتے تھے مکہ میں رہتے ہوئے ارواح و جہد اکرمت و عطیت العفیر سید مجھ بیرم سدی و نحر دارک وقال ازاکمالیم وکان اللہ معذبہم وہم یستغفرون یعنی المومنون الذین قانون مکہ دا مکہ میں جو مومن تھے وہ استغفار کرتے تھے ان کی وجہ سے باقی بھی بچے ہوئے تھے وقال امیات مدن عبیقان امیات مدن عبیقان امیات مدن عبیقان داود مدن عبیقان امیات مدن عبیقان امان بھیجیں کہ جب تک وہ امان موجود رہیں گی یا بچے رہیں گے اللہ کے عذاب سے اب اللہ نے ایک امان تو اٹھا لی ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دوسری امان جو ہے وہ موجود ہے استغفار تو جب تک امت استغفار کرتی رہے گی معافی مانگتی رہے گی اللہ کے عذاب ٹلتے رہیں گے اللہ نے فہمیا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا انہیں بھی فرقا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے ہر حال میں کوشش کیا کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور جو بھی استغفار یا بڑا استغفار ہو یا استغفر اللہ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَعْتُوبُ إِلَيْهُ یا استغفر اللہ ربی العظیب مِنْ كُلِّ دَمْ بِنْ وَعْتُوبُ إِلَيْهُ یا استغفر اللہ استغفر اللہ اور دل میں ہے کبھی حرم سے نکل کے گناہ کروں گا ابھی جا کے اٹھلیگین دیکھنا ہے فلم دیکھنی ہے ابھی جا کے میں نے اپنی گرل فرنڈ سے ٹھلی فون پر بات بھی کرنی ہے یہ استغفار تو نہیں یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ